زوردہ تھپڑ رسید کیا ہے آئی سیسی نے گھنٹے کے یوٹیوبرز کو جو کہ بابر آزم کو ترہ ترہ کی باتیں سوناتے ہیں بکواس کرتے ہیں اور وہ یوٹیوبرز جو کہ نو سرباز ہیں یوٹیوب کے دنیا میں گھر سے باہر ان کو کوئی نہیں جانتا اور کچھ عرصہ پہلے وہ بابر آزم کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے یہ فصلی یوٹیوبرز ہیں جیسے لوٹا ہوتا ہے نا لوٹا پارٹی جس کو ہم بولتے ہیں کہ کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں یہ وہ والے یوٹیوبرز ہیں جو کہ جب پاکستان کی ٹیم اچھا کر رہی ہوتی ہے بابر آزم اچھی پرفرمنس کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو بابر آزم ان کے لیے کنگ ہوتا ہے اور ویراد کو لیے کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن جیسے ویراد کو لیے فارم واپس آتی ہے بابر آزم اپنی ٹنگ کو جدوان نہیں پاتے تو وہ یوٹیوبرز بابر آزم کو ترہ ترہ کی باتیں سناتے ہیں اگر آپ کہیں ہمیں آپ کو درجن ویسی ویڈیو دیکھا سکتا ہوں جو کہ وہ یوٹیوبرز بابر آزم کی تاریخیں کہتے نہیں تھکتے تھے اور اب بابر آزم کے بارے میں وہ کیا کیا کہتے ہیں تو بابر آزم دوستو آئی سیسی نے زناٹے دار تھپڑ اسید کیا ہے ان گھنٹے کی یوٹیوبرز کو جو کہ بابر آزم کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں بھکواس کرتے ہیں گھٹیا باتیں کرتے ہیں ایزے مسلم ہم وہ باتیں کسی دشمن سے بھی نہیں کر سکتے جو کہ وہ یوٹیوبرز پر آ کے بابر آزم کو سناتے ہیں دوستو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا انسان کے لیے ا اور ایزے پاکستانی بھی ہم کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے بھارتی کرکے ٹیم اچھی پرفارمنس کا مزارگ کر رہی ہو تو آپ ان کی تعریفیں ضرور کریں اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ بھارتی کرکے ٹیم اس کو شاندر پرفارمنس کا مزارگ کر رہی ہے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی شاندر مزارگ کر رہے ہیں لیکن دوستو جہاں پر کوئی ٹیم اچھی پرفارمنس کا مزارگ کر رہی ہو آپ اس کی بات کریں تعریف کریں اور سچ بات کرنی بھی چاہیے لیکن آپ مطلب رگڑا لگائیں پاکستان کرکٹ کو پاکستان کے کھلاڑیوں کو کپتان بابر آزم کو وہ کھلاڑی جس نے ایشیا کپ کا فائنل ہمیں کھلوایا ورلک کپ کا فائنل کھلوایا اور ایسے کھلاڑی کو آپ جب گھٹیا کپتان کہیں گے گھنٹے کا کم بولیں گے تو شرمانی چاہیے ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کی آرڈینس انڈین ہے آپ کو انڈین سننا پسند کرتے ہیں آپ انڈین ٹیم کی تعریف کریں اگر انڈین ٹیم اچھا کر رہی ہے آپ اس کی بات کریں لیکن اگر آپ اسی آرڈینس کے سامنے پاکستان کے کپڑے اتاریں گے اپنے اکھلاڑی کو گالی دیں گے تو وہ کیا اس سے کیا پیغام جائے گا کسی کو اگر آپ بھاردیوں کو خوش کرنے کے لیے ہی پاکستانیوں کے کپڑے اتاریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ یہ نا کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ ہم گالی گلوچ کریں برا بھلا بولیں تاکہ وہی لوگ جو کہ آپ کے تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور پاکستان کو گالی دینے پھر نراغ یہ تو پھر ثابت ہو جاتی نا وہ چیز اور جو لوگ بات کرتے ہیں ویراد کولی برسز بابر آزم یا کنگ بابر آزم وہ کبھی بتائیں کیا بابر آزم نے کبھی بول ہے کہ مجھے کنگ بولیں آپ یا انہوں نے کبھی خود بول ہے کہ میرے آہ ویراد کولی کے ساتھ کمپیر کریں یا یا خود انہوں نے کبھی بول ہے کہ میں ویراد کولی ہوں یا میں ویراد کولی جیسا کھیلتا ہوں یا میں اس طرح بننا چاہتا ہوں اور رہی بات بابر آزم برسز ویراد کولی کی تو دوستو آپ دیکھیں کہ سریلنے کا خلاف ویراد کولی نے سنچریہ بنائی لیکن جیسے ہی مضبوط ٹیم آئی نیوزیلینڈ کی ویراد کولی کی کچھ خاص پرفومی سامنے ایک سنچری بھی نظر نہیں آئی تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ جب بھی بابر آزم کی بیٹنگ آتی ہے تو ہمارے مین کھلاڑی آوٹ ہوئے ہوتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیڑھ سرن بورڈ پہ لگے ہوں بابر آزم کی باری آئی ہو ہمیشہ وہ مشکل حالات میں بیٹنگ کے لیے آتے ہیں اور جب ویراد کولی بیٹنگ کرنے کے لیے تو آپ جب دیکھیں ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے ان کو ہمیشہ سو دیکھ سرن بورڈ پہ لگے ہوتا ہے ویراد کولی کے لیے ایک پلیٹ فورم سیٹ ہوتا ہے جہاں پہ آکے وہ پرفوم کرتے ہیں کہ جب ویراد کولی نے دوہتر آٹھ سے دوہتر انیس کے درمیان جتنے رنز بنائے جتنی سنچریوں بنائے ان کے اوپنے نیچے کون کھلتا تھا کبھی سچ انٹرنڈول کر کبھی جوراج سنگھ نیچے آتا تھا کبھی محمدر سنگھ دھونی میچ فینش کرتا تھا کبھی گوتم گمپی کبھی ویرندر سہواگ ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی دوستو اس کے نیچے پرفوم کرتا تھا اور اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کیا کھیلنا ہے کس طرح سے کھیلنا ہے یہاں تو بابر آزم کو اپنی جان کے لالے پڑھے تھے جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے ساری امیدی بابر آزم سے لگائی جاری ہوتی ہیں سب کچھ بابر آزم نہیں کرنا ہے نہ تو بیٹنگ کا کردار ہے نہ ہی بولنگ کا کردار ہے لینا فیلڈنگ کا کردار ہے جو کرنا ہے صرف بابر آزم نہیں کرنا ہے بابر آزم نہیں زموہ اٹھایا ہوئے پاکستان کی اککٹ کا بیڑا اٹھانے کے لیے اور یہ جو باتیں کرتے ہیں بابر آزم وسیز ویرادکولی کبھی کینویلزم صنیٰ کی بات ہو یہ نہیں کرتے کینویلزم کس طرح سے کھیلتا ہے جوی روٹ کس طرح سے کس طرح سے کھیلتا ہے بن باپر آزم کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں کہ بابر آزم اگر کھیلے گا تو ورات کولی کی طرح ہی کھیلے ورات کولی کی طرح میجت ہوئے ورات کولی کی طرح پرفومنس دے ارے بھائی کیوں بابر آزم ورات کولی کی طرح کھیلے بابر آزم کا اپنا سٹائل ہے ورات کولی کا اپنا سٹائل ہے بابر آزم کیوں کافی کرے ورات کولی کو کیوں بابر آزم ورات کولی بننے کی کوشش کرے جتنی اس کے پاس صدایت ہے جتنا اس کو کھیلنا آتا ہے وہ اپنے حساب سے کھیلتا ہے وہ کیوں اپنی گیم کو خراب کرے ہمارے سمجھدار کرکٹ فین ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں لگاؤ رکھتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں بلکہ بھارتی میڈیا خود یہ کہتا ہے جتنا بابر آزم کو پاکستان میں اڑائے جا رہا ہوتا ہے کہیں کسی پلیئر کو نہیں اڑائے جا رہا ہوتا آزم میں بہت زیادہ فرق ہے ویرات کولی بہت بڑا پلیئر ہے اپنی پرفومنس کے لیے حاصلے بہت بڑے بڑے میچزوں نے جتوائے ہیں لیکن آپ ویرات کولی اور بابر آزم کے چکر میں آپ بابر آزم کی برائی نہ کریں اس کو آپ واقعی سانی کرکٹ فینس سب جانتے ہیں اور جن کو آپ خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کیوں یہ بول رہے ہیں گھٹیاں باتیں کرنے گالیاں دینے اور بکواز کرنے سے بابر آزم کی ویلی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ سدھارنے کے ضرورت ہے لیکن ورلڈ کپ سر پر ہے ابھی بھی کپتان کو چینڈ کرنا مناسب بھی نہیں ہے تو ونڈے کرکٹر آف دی ائر کی جو ٹیم تھی بابر آزم کا کپتان نامزد کیا گیا ہے اور شاندر پرفومنس بابر آزم کی از ای بیٹس مین امید ہے بابر آزم اپنی کپتانے میں بھی سدھار لائیں گے اور جب آئی سی سین کو کپتان مانا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرنے والے جب دنیا ماننی ہے بابر آزم کو از ایک ہلاڑی از ایک کپتن تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی جو کہ بابر آزم کے بارے میں گھٹیا ترین گفتگو کرتے ہیں میری دوستو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ نے ان نوصر بازوں سے دور رہنا ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا اور پاکستان کرکٹ ٹیم اور بابر آزم کو سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ پاکستان ٹیم دوہزارت ایس کے ورلڈ کپ میں شاندر پرفرمنس کا مزارہ کرے گی تو یہ تھی دوستو آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مطلعہ روڈی میں تو تک اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان